ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو پاکستان میں جرنل الیکشن یعنی عام انتخابات کو گزرے تقریباً چار دن ہو چکے ہیں اس حوالے سے عوام میں بہت بیچینی پائی جاری ہے کہ موجودہ الیکشن کے نقاد اور اس کے بعد ریزلٹس کو لے کر مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری اس کھینچہ تانی سے کیا نتیجہ برامت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے حلقے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اور عوام کو مزید کون کون سے جھٹکے سینے پڑ سکتے ہیں اس وقت سیاسی طور پر پورا ملک ایک اندیکھے انتشار اور خوف کا شکار ہے جسے دیکھ کر عوام میں بے یقینی اور عدم تحفظ کا احساس بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھا رہے ہیں اور عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹایا جا رہا ہے آئین میں موجود واضح ہدایات کے باوجود چار روز گزرنے کے بعد بھی الیکشن کے تمام نتائج ابھی تک سرکاری طور پر جاری نہیں کیے گئے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس سے عوام میں موجود لاوہ کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے بیسیت ایک محبے وطن پاکستانی کے آج ہم اساری صورتحال کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کا مستقبل آخر کیا ہوگا ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات ایسے ہیں جو اس وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں دوستو ملک میں جاری سیاسی گیمہ گائمی میں ایک جماعت کے سپورٹرز اس وقت سب سے زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم یہاں پر بات کریں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کار کنان کی جن کا جوش و خروش پچھلے دو ڈھائی سال سے کسی طرح سے کم ہونے میں نہیں آیا حالانکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو سابقہ وزرعظم بھی ہیں وہ پچھلے تقریباً ایک سال سے جیل میں قید ہیں چیئرمین پی ٹی آئی پہ دو سو سے زائد مقدمات موجود ہیں جن میں سے زیادہ تر میں ان کی زمانت تو منظور ہو چکی ہے البتہ تین مقدمات میں انہیں تیس سال سے زیادہ کی قید کی سزا سنائے گئی ہے اس سزا کو لے کر بھی خود اشرافیہ کے کئی حلقے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے ایک غلط روایت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے ان تمام باتوں کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اس وقت نہایت جوش و خروش میں ہے اور اپنے قائد کی بازیابی کا متمنی ہے یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان کال ادم کرنے کے باوجود اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو الٹے سیدھے انتخابی نشان جاری کرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس وقت انتخابی نتائج میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے اس بار کے الیکشن اس لحاظ سے بھی تاریخی ہیں کہ اس بار ووٹرز کا ٹرن اوت بہت زیادہ رہا ہے جو کہ مختلف ریپورٹز کے مطابق ستر سے اسی فیصد کے درمیان ہے یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع الیکشنز انی سو ستر کے سمجھے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں ووٹرز کا ٹرن اوت بہت زیادہ تھا حالانکہ تب بھی صرف ستاون فیصد ووٹرز ہی ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے تھے الیکشن کے نتائج کے بارے میں قانون میں ایک واضح شک موجود ہے کہ الیکشن کمیشن انتخاب کے دن رات دو بجے تک نتائج بھر صورت جاری کرنے کا پابند ہے اور عام حالات میں نتائج کا اعلان رات بارہ بجے تک ہو جانا چاہیے اس کے باوجود چار دن گزر چکے ہیں اور اب تک تقریباً پچاس فیصد قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹس کا نتیجہ ہی سرکاری سرپرستی میں جاری کیا گیا ہے اس پچاس فیصد نتیجے کی جانے بھی دیکھا جائے تو جتنی سیٹیں باقی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر لی ہیں اس سے زیادہ سیٹوں پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے امیدوار مارجن سے لیٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سے دور رکھنے کے لیے اس وقت دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کافی کوشش کی جاری ہے ان میں سے ایک بڑی کوشش ہارس ٹریڈنگ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیت ہوئے آزاد امیدواروں کو اپنی جماعت میں شامل کرنا بھی ہے آپ سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایسے آزاد امیدواروں کو کن طریقوں سے اپنی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے اور کس طرح سے دوسری پارٹیوں کے ووٹ توڑے جاتے ہیں حالانکہ ہارس ٹریڈنگ کا یہ عمل پاکستان کے آئین کے بالکل خلاف ہے اس کے باوجود ہر بار کے الیکشنز میں یہ سب ہونا ایک معمول کی بات ہے دوستو آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی سیاسی پارٹی کی حکومت بنانے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت جمعیت علماء اسلام متحدہ قومی مومنٹ جماعت اسلامی اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں آپس میں اتحاد کر کے ایک مخلوط حکومت بنائیں تب ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سازی کے عمل سے باہر رکھ سکتے ہیں ورنہ اگر آزاد امیدوار توڑے نہ جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے سے کوئی بھی باز نہیں رکھ سکتا موجودہ سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس فستائی ماحول میں پاکستان تحریک انصاف کا حکومت بنانا کافی مشکل نظر آ رہا ہے اگر ہم دیکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ پچھلے دھائی سال کی طرح اس بار بھی باقی تمام سیاسی جماعتیں مل کر حکومت سازی کر لیں تو یہ مخلوط حکومت پاکستان کے حق میں کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگی ان سیاسی جماعتوں کا اتحاد جسے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یا پی ڈی ایم کا نام دیا جاتا ہے اس کی حکومت کا حشر ہم پچھلے دھائی سال میں بخوبی دیکھ چکے ہیں اس دور میں پاکستان میں بدترین مہنگائی ہوئی اور عام آدمی اس وقت جینے کی امیر بلکل چھوڑ چکا ہے اگر ایسی حکومت ہی بنائی جائے جیسے پہلی چلتی رہی تو یہ مخلوط حکومت عوام کو کچھ بھی ڈلیور نہیں کر سکے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخلوط حکومت میں موجود تمام کی تمام اتحادی پارٹیز کو خوش رکھنا ہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ایسی حکومت کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جس سے وہ عوام سے کیوئے وعدوں کو پورا کر سکے اس کے ساتھ ساتھ بیرونی اور اندرونی کرزوں کی ادائیگی کے لیے ایسی حکومت کو مزید مہنگائی کرنی پڑتی ہیں کیونکہ سیاسی عدم استحقام اور مخلوط حکومت کے کمزور ہونے کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاروں کی ملک میں آمد کام ہو جاتی ہے اگر ہم پچھلے دھائی سالوں کو ہی دیکھیں تو ان دھائی سالوں میں بہت سارے بیرونی سرمایہ کار جو پہلے ہی پاکستان میں موجود تھے وہ بھی اپنا سیٹ اپ اٹھا کر پاکستان سے واپس جا چکے ہیں اس صورتحال میں جب بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہو اور سیاسی عدم استحقام بھی اپنے عروج پر ہو تو یہ حکومت عوام کو کیا ڈلیور کر سکے گی؟ یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس لیے اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ ایک ایسی حکومت بنے گی تو ہمیں مہنگائی کی ایک اور بدترین لہر کے لیے تیار ہونا چاہیے جو شاید پاکستان کے غریب عوام کو بلکل بھی جینے کے قابل نہیں چھوڑے گی اگر ایسی مخلوط حکومت بن بھی جاتی ہے تب بھی پاکستانی عوام کے موجودہ مزاج اور جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے اس بات کی پیشگوئی بلکل صاف انداز میں کی جا سکتی ہے کہ اس قسم کی مخلوط حکومت کم از کم چھ ماہ یا زیادہ سے زیادہ دو سال ہی چل سکے گی اور اس کے بعد یہ بھی زمین بوس ہو جائے گی دوسری جانب اگر ہم اس بات کے انجام پر غور کریں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو منظر نامہ کس طرح سے مختلف ہوگا ناظرین اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی اسے ہر طرح سے بے پناہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس سادہ اکثریت موجود ہوگی اور وہ ایک موثر قانون سازی بھی کر سکے گی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پورے پاکستان میں وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس پر نہ صرف دیگر تمام مالک کے سرمایہ کار بھروسہ کرتے ہیں بلکہ بیرونے ملک مقیم اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان تحریک انصاف پر اندھا دھن اعتماد کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے دور حکومت میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رکوم میں بے تحاشہ اضافہ دیکھنے میں آیا تھا اس لیے اگر پاکستان تحریک انصاف اس بار اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے پاکستان کے موجودہ مسائل سے نمٹنے میں تقریباً ڈیڑھ سے دو سال لگیں گے اور یہ مہنگائی تقریباً دو سے تین سال تک ایسے ہی جاری رہے گی البتہ آخری دو سال میں ہم امید کر سکیں گے کہ حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور پاکستان اپنے موجودہ مسائل سے باہر نکل آئے گا اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار توڑے نہیں جاتے اور انہیں حکومت بنانے دی جاتی ہے تو یہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی، سادہ اکسریت اور اتحادیوں پہ عدم انعصار کی وجہ سے ایک بہت موثر اور قابل حکومت ثابت ہوگی اب اس بات کا فیصلہ تو آنے والے چند روز میں ہو جائے گا کہ کون سی پارٹیاں حکومت سازی کے عمل میں شریک ہوں گی البتہ ہر دو صورتوں میں ہمیں ایک لمبی یا چھوٹی ہی سے ہی مہنگائی کی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا اس وقت ہمارے پیارے وطن کے موجودہ حالات کسی قسم کے تجربوں کی اجازت نہیں دیتے اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ مقتدر حلقے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گے اور شاید پاکستان کی عوام کے لیے ایک اچھا وقت جلد شروع ہو جائے گا